ناظرین پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے تسلیس اور فیمنیزم آج کے اس پروگرام میں ہم جنس کے متعلق جدید تصورات کو کلام مقدس کی روشنی میں پرکھیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی سلیمان جون بھائی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آج کا پروگرام فیمنیزم کے تعلق سے ہے تو اس سے پہلے کہ ہم فیمنیزم اور ٹرینٹی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں اور کچھ سوالات میں آپ سے کرو ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لفظ فیمنیزم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے جی بہت بہت شکریہ فیمنیزم یا جسے ہم کہتے ہیں تحریک نسوانیت یہ ایک جدید لفظ ہے جی یعنی کہ اگر آپ سو سال یا ڈیٹھ سو سال پیچھے جائیں تو یہ لفظ موجود نہیں تھا اور یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے اس کے جو ماننے والے ہیں یا جو اس کے علماء ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں ہے یہ ایک تحریک ہے یہ ایک فلسفہ ہے یہ ایک سوچ ہے سب سے بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو برابر کے حقوق دی جائیں جو مرد کے ہیں ہر معاشرے کے اندر گھرانے کے اندر مذہبی جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اور عام ایک شہری کے طور پر ایک عورت کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو معاشرے میں کسی اور شہری کے بھی ہوتے ہیں یا خاص طور پر جو مرد کے ہوتے ہیں اسے ہم فیمنیزم کہتے ہیں اب فیمنیزم کی جب آپ تشریح میں جائیں گے تو اس میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی اور تین طرح کی فیمنیزم یا جسے ہم کہتے ہیں تھری ویوز آف فیمنیزم فرسٹ ویوز سیکنڈ ویوز اب جب ہم یہاں پہ ہیں کہ تھرڈ ویو آف فیمنیزم وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عورت کی ازادی کے حوالے سے عورت کی برابری کے حوالے سے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں آپ کہہ لیں اس میں شدت آتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ کہ پہلے یہاں سے شروع ہوا کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے مثال کے طور پر یہ سیم سفریج موومنٹ بھی کہتے ہیں یہ امریکہ میں ویسٹ کے اندر یہ انیس وی صدی کے آخر میں سے یہ تحریک شروع ہو گئی تھی کیونکہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا ٹھیک ہے تو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے پھر یہ بات ہوئی کہ ہمیں تعلیم کا حق دیا جائے پھر یہ بات ہوئی کہ ہمیں بھی کام کرنے کا حق دیا جائے اب مغرب جو ہے وہ ان چیزوں سے آگے نکل چکا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں آج بھی یہ جنگ ہے مشرق کے اندر کہ عورتوں کو یہ والے بنیادی حقوق دیا جائیں لڑکیوں کو وہاں پر وہ اب آگے نکل گئے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں اب ہر طرح کی حقوق دیں برابری سپورٹس میں ہم جا سکتے ہیں آرمی میں ہم جا سکتے ہیں ملک کی سیاسی قیادت بھی عورتیں سنبھال سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ بات آگے بڑی تو انہوں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے کہ مرد ہی گھر چلائے عورت بھی گھر چلا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف شادی کر کے بھی ایک گھرانے کی سربرا بن سکتی پھر اڈاپشن یا جو دوسرے طریقے ہیں حمل کے ان کو استعمال کرتے ہوئے اب بہت ساری عورتیں ایسی ہیں آپ سیلیبرٹیز دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے بچوں کو اڈاپٹ کیا شادی نہیں کی تو وہ ایک گھرانے کی سربرا آئیں ٹھیک ہے اور اب یہ بات آگئی ہے کہ فیمنسٹ کہتی ہیں کہ اب یہ جو ساری نہیں لیکن زیادہ تر فیمنسٹ یہ کہتی ہیں کہ اب یہ جنس کی بات کوئی ختم کر دیں کہ اب یہ بات آپ کی سوچ میں نہیں آنی چاہیے کہ جنس میں کوئی فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتا ہے خاجہ سے رہا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے یہ چیز اب اس سے بیعت ہی نہیں ہونی چاہیے یہ مطلب اب لوگوں کی سوچ میں آنی نہیں چاہیے یہ بات اکیس وی صدی میں چاہے وہ کسی جوب کے لیے ہائرنگ کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ فرق نہیں آنا چاہیے تو یہ فیمنزم لیکن بنیادی طور پر یہ ایک تحریک ہے جو چاہتی ہے کہ عورت کو مرد کے برابر لائے جائے آپ نے بڑی ایک خوبصورتی سے بیان کیا کہ بیسیکل یہ ایک فلوسفی ہے ایک تحریک ہے اور آج کل تو ہر طرف جو ہے وہ اس کے بارے میں تقریباً بچے بچے بھی اس کے بارے میں سننے میں ہمیں ملتا ہے اور جانتے ہیں لیکن اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر یہ سماجنا ضروری تھا کہ فیمنزم سے کیا مراد ہے لیکن اب ہم بات کرنے لگیں آج ہمارے جو ہمارے اپیسوڈ کا مضمون ہے کہ ٹوینٹی اور فیمنزم جب ہم بات کرتے ہیں تسلیس کی تعلیم کی تو اس میں جو جنڈر لینگویج ہے اس کی وضاحت کیسی کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جنڈر لینگویج سے مراد ہے کہ مطلب ہم مرد یا عورت یا مذکر یا مونس کہتے ہیں تو اب یہ خدا پر کیسے اپلائی ہوتی ہے کیونکہ خدا کو عام طور پر ہم مذکر یا مادہ کہہ کے یا سیدھی طرح ہم بولیں کہ خدا کو مرد کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ ہم جنڈر لینگویج کو کس طرح سمجھیں خدا کے لئے میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی مذہب کا سوال نہیں ہے یہ سوال بھی آج ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پہ فیمنسٹ سوچ اب آ چکی ہے غالب نہ بھی ہو لیکن یہ کہ لوگوں کے اب ذہن میں یہ بات ہے پرانے زمانے کے علماء کے لئے یہ بحث نہیں تھی بہت کم انہوں نے کی یہ بات لیکن انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کبھی کہ عورت کو یا خدا کو ہم عورت بولیں یا مرد بولیں یا اس کو جنس سے ہی ازاد کر لیں ٹھیک ہے تو ایک عالم ہے انہوں نے کہا ہے سیاسیات کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں انہوں نے تین لفظ استعمال کیا آج کا جو دور ہے وہ کارل مارکس کا دور کارل مارکس کا دور ہے یعنی اس کی سوچ مطارف ہو گئی اب آپ مارکسسٹ ہو نہ ہو آپ کو اس پہ بات کرنی پڑے گی جب معیشت کی بات آئے گی یا جب سیاست کی بات آئے گی تو آپ کو کارل مارکس کی سوچ کو مدد نظر رکھنا پڑے گا اسی طرح ہم ایک ایکالوجسٹ یعنی جو کلائمیٹ کا مسئلہ ہے موسم کے بدلنے کا جو مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اب آپ کو ہر قسم کی جب بھی آپ بات کریں گے انسانیت کی ایکانومی کی سائنس ٹیکنالوجی کی تو آپ کو اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم یہ کلائمیٹ کا مسئلہ کیسے آل کریں اسی طرح ہم جس دور میں رہتے ہیں وہ ہے پوسٹ فیمنسٹ یعنی فیمنزم کی جو بات ہے جو سوچ ہے یہ تحریک ہے اب یہ جڑ پکڑ چکی ہے اب آپ اس کو ڈوج نہیں کر سکتے تو اب اس کا اثر مذہب پہ یہ ہوا ہے کہ اب ہم مذہب کو لے کر خاص طور پر بائبل یا مسیحیت کو لے کر ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو خدا کے لیے الفاظ استعمال ہوا ہیں مذکر کے اب کیا وہ اس کو ہم کس طرح سمجھیں ٹھیک ہے تو یہ صرف مذہب کا سوال نہیں ہے یہ سوال بھی اس لیے کیونکہ آج ہم ایک فیمنسٹ دور میں رہتے ہیں تو اب ہم اس زبان کو کس طرح سمجھیں ٹھیک ہے اس کو دو جواب ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو بالکل لفظی طور پر سمجھ رہے ہیں لٹرلی سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ خدا واقعی میں مذکر کا سیغہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس لیے وہ باپ ہے وہ نر ہے ٹھیک ہے اس کو عورت نہیں کہا جا سکتا ایک بہت مشہور عالم اور پادری ہیں امریکہ کے آٹی کینڈل ان کی الائیات پر تین مشہور کتابیں ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ مذکر کا سیغہ آئے اس لیے آپ اس کے لیے مونس کا سیغہ استعمال نہیں کر سکتے یہ غلط ہے یہ بدت ہے یہ غلط تعلیم ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ دوسری سوچ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس جو زبان ہے مذکر کی زبان اس کو ہم لیں گے اس طرحاتی طور پر میٹافورکلی یا تمثیلی طور پر کہ ہم کیونکہ کیونکہ انسان کے اندر جنس پایا جاتا ہے انسان مرد اور عورت ہے اس لیے ہم خدا کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ بالکل ویسی ہے کہ خدا کے لیے کہنا کہ خدا کی آنکھیں بدی کو نہیں دیکھ سکتی تو کیا اب ہم سے بولیں کہ خدا کی آنکھیں ہیں اسی طرح اگر خدا کے لیے مذکر کا لفظ آیا ہے اگر اسے ہم باپ کہتے ہیں یا اسے ہم خاوند کہتے ہیں خداوند تو کیا اس کو اب ہم یہ سمجھے کہ خدا مذکر ہے یا پھر اس کے لیے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے وہ مذکر ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے اندر جنس ہے لیکن وہ اس سے فرق ہے جو انسائنی جنس ہوتا ہے تو یہ دو یا تین بڑی آرہ ہیں کہ ہم اس لینگوش کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں اب اس پر حتمی طور پر بات کرنا مشکل ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک اس کو ہم کنکلوٹ کر سکیں اپنے ناظرین کے لئے دیکھیں جب ہم ڈاکٹرین آف گارڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دو چیزیں بیان کی ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا جو میل جنڈر جس سے ہم اسے منصوب کرتے ہیں وہ لیٹرلی بھی ہم اسے لے سکتے ہیں اور میٹاپوریکلی بھی لیکن جب ہم ڈاکٹرین آف گارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سکھائی جاتی ہے کہ گارڈ اسپیرٹ خدا روح ہے اور آپ نے ایک اور مثال دی کہ جسے خدا کی کوئی فیزیکل باڈی نہیں ہے پھر بھی ہم بولتے ہیں خدا کی آنکھیں ہیں اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچانا سکے اس کا کان بھاری نہیں اس طرح کی بائبل میں ہمیں کچھ ڈسکرپشنز ملتی ہیں جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید خدا کی کوئی فیزیکل باڈی یا فیزیکل پارٹس بھی ہیں بلکل اسی طریقے سے سکھے کا دوسرا رکھ یہ ہے کہ خدا کا کوئی جنڈر نہیں ہے نہ خدا کی کوئی باڈی اور نہ ہی خدا کی کوئی جنڈر پھر بھی اسے ہم بائبل مقدس میں اور آج بھی ہم اپنی جو روایتی دعائیں ہیں اور اگر ہم اپنی پرسنل دعاوں پر بھی گوھر کریں تو ہم اسے باپ کا نام دے کر پکارتے ہیں اس سے پھر ہم کیسے سمجھ رکھتے ہیں جی اب یہ اب تھوڑا سا اور اس کو ہم نے نیرو ڈاؤن کی ہے کہ خدا سے باپ جب ہم خدا باپ کہتے ہیں تو پھر تو یہ بالکل ہم ڈریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذکر کا سی ہوا ہے اب اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ جو فیمنسٹ ہیں جنہیں ہم ریڈیکل فیمنسٹ بھی کہتے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لفظ خدا کے لئے اس لئے استعمال ہوا کیونکہ بائبل کو لکھنے والے یا جن پر انہام ہوا یا جن کے ذریعے یہ کلام مقدس ہم تک پہنچا جو بشپ تھے جو انبیاء تھے جو رسول تھے جو آج بھی ہمارے کلیسیا میں جو لیڈرشپ پوزیشن ہے وہ زیادہ تر مردوں کی ہے کیونکہ یہ کلام ہمارے پاس مردوں کے ذریعے آیا اس میں خدا کو بطور مرد پیش کیا گیا اور اس لئے وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم خدا کو بطور مرد نہیں مانتے اگر یہ الہام خواتین پر ہوا ہوتا اگر انبیاء خواتین ہوتیں اگر اس کلام کو لکھنے والی خواتین ہوتیں اس کا ترجمہ کرنے والی اس کی وضاحت کرنے والی عالمائیں ہوتیں تو پھر خدا کی کیا تصویر آتی اب یہ سوال ہے اب میں نہیں مانتا اس بات کو لیکن میں ناظرین سے چاہوں گا آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس پر غور ضرور کریں کہ اگر کہانی ایسے ہوتی تاریخ اگر ایسے ہوتی اگر ایک خاتون کے اوپر خدا الہام کرے گا تو تب بھی کیا وہ ایک باپ کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے گا یا خواند کے طور پر یا جنگ جو کے طور پر ہو سکتا ہے وہ ایک ماں کے طور پر ایک بڑی بہن کے طور پر ایک نرس کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے ہو سکتا ہے یا ایک ٹیچر کے طور پر ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا تو یہ ان کا مدہ ہے جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں جو ببلیکل فیمنسٹ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں لیکن جو عام طور پر جو علماء ہے مسیحی وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ کا سیغہ یا باپ کا جو لفظ ہے وہ دو چیزوں کی علامت ہے ایک یہ ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے کیونکہ وہ ہمارا بنانے والا ہے اس لیے وہ ہمارا باپ ہے کیونکہ ہمیں بھی ہم بھی اپنے باپ سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اس لیے وہ ہمارا باپ ہے اور جہاں بنانے کی بات آتی ہے تو پیدائش کی کتاب میں اس کے پہلے باپ میں اگر آپ پچیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آئے تک پڑے تو وہاں وہ لکھتا ہے کہ اس نے نر و ناری ان کو پیدا کیا اپنی صورت پر تو خدا نے جب بنایا تو اس نے برابری رکھی ہے مرد اور عورت کے بیچ میں لیکن وہ بطور باپ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہ کیونکہ باپ ہے اس لیے وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے یہ بات اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ خدا کو قادر مطلق کہتے ہیں اور بہت سے مذاہب خدا کو کہتے ہیں کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے اب یہ بظاہر کوئی اچھی بات نہیں ہے جو شخص کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ پہ واقعی میں کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا باپ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بے شک کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ صرف رحم اور شفقت کرے گا یا وہ صرف اپنی قدرت کو وہاں استعمال کرے گا جہاں پر ہماری مدد ہو کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے دوسری وجہ خدا کو باپ کہنے کہ یہ ہے کرسچینٹی میں کیونکہ ہم تسلیس کے ماننے والے ہیں اور تسلیس کا جو پہلا اقنوم ہے جو پہلا پرسن ہے وہ باپ ہے گاڈ دف فادر ٹھیک ہے تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کرسچینٹی میں اس لفظ کے ساتھ چل رہے ہیں بھی تک ٹھیک ہے بہت سارے فیمنسٹ بھی اس کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں فادر سے مراد یہ نہیں کہ ہم خدا کے مرد ہونے پر زور دیتے ہیں ہم اس کے خالق اور اس کے مسلس ہونے پر زور دیتے ہیں تو اس لیے خدا کو باپ کہا گیا ہے چلے یہ تو بات کلیر ہو گئی کہ ہم کیوں خدا کو باپ کہہ کر پکار رہے ہیں اگر ہم تسلیس کا پہلا اقنوم ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ گاڈ دف فادر ٹھیک ہے سیکنڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میل جنڈر ہمیں نظر آتا ہے گاڈ دا سن اور تھرڈ جنڈر کی طرف جب ہم آتے ہیں گاڈ دا ہولی سپیرت لازٹ پروگرام میں مجھے یاد ہے آپ نے ذکر کیا تھا کہ تسلیس میں کسی نہ کسی طور پر جو تیسرا اقنوم ہے اس میں فیمنزم کا انصر پائے جاتا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا بیان کریں گے اب یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ جو تسلیس کے تینوں اقنوم ہیں یا اقنیم ہیں ان کے اندر ہم مذکر کا سیغہ استعمال کرتے ہیں اگر ہم باپ کی بات کرتے ہیں بیٹے کی یعنی جناب مسیح کی اور روح کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم مذکر کا ہی سیغہ استعمال کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں اے رول کچھ یہاں پر نازل ہو جا یا ہماری مدد کر یا اترا تو ہم اس کے لئے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مذکر کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تسلیس کی بات کرنا سے پہلے میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ چاہے بائبل کے اندر زیادہ تر خدا کے لئے مذکر کا سیغہ اور خاص طور پر باپ کا لفظہ ہے لیکن بہت جگہ خدا کے لئے مونس سیغہ بھی استعمال ہوا ہے اور کم سے کم تین حوالے میری ذہن میں آتے ہیں جہاں پر خدا کو بطور ماں پیش کیا گیا میں پہلے حوالے بتاؤں گا اور پھر ان کا لب لب آپ آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلا حوالہ ہے شریعت میں سے استثناء اس کا بتین سوان باب اور اس کی گیارگی آئے تھے یہاں پر خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ جیسے ایک اقاب اپنے پروں پر اپنے بچوں کو اڑا کر لے کے جاتا ہے اسی طرح میں تمہیں ملک مصر سے یا غلامی کے گھر سے چھڑا کر لائے ہوں اور جہاں پر اس کے پروں کا ذکر آیا اگر آپ اس کو عبرانی میں پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مونس کسیر ہے یعنی وہ اقاب یا وہ ایگل بٹ فیمیل کیونکہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو وہ لے کے اڑتی ہے یا اپنے پروں میں اس کو چھپاتی یہ پہلا حوالہ ہے دوسرا حوالہ ہے یہ ساہیہ کی کتاب اس کا باب نمبر انچاس اور آیت نمبر پندرہ یہاں پر خدا بنی اسرائیل سے شکوا کرتا ہے کہ تم کہتے ہو میں تمہیں بھول گیا لیکن کیا ایک ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے اور آگے خدا یہ کہتا ہے ہاں ماں بھی بھول سکتی ہے لیکن میں کبھی نہیں بھولوں گا تو خدا اپنے آپ کو ایک ماں کے ساتھ کمپیر کرتا ہے اور ایک اور حوالہ ہے تیسرا حوالہ انجیل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تئیسوہ باب اور اس کی ستائیسویں آئیت اور یہاں پر پھر جناب مسیح خدا کو بطور ایک پرندے کے اس میں مرغی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک مرغی جیسے اپنے پروں میں اپنے چوزوں کو یا اپنے انڈوں کو چھپا لیتی ہے اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ اس کے تمام ماننے والے اس کے پروں تلے چھپے رہے ہیں یہ ہم گاتے بھی ہیں زبوروں کے اندر کہ خدا کے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے پر ہیں لیکن یہاں پر جو بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک مونس کا سیغہ ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوا ہے بائبل میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ بائبل میں خدا کو باپ کے طور پر پیش کیا گیا خدا کو ماں کے طور پر بھی پیش کیا گیا اب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے جو کہ ہمیں غلطی کرتے ہیں مسیحی چیرچ کے اندر چیرچ میں ہم کیا کرتے ہیں جب فادر ڈے آتا ہے نا تو ہم خدا باپ کو زیادہ پیش کرتے ہیں اور جو ہمارے زمینی باپ ہیں جو ہمارے حقیقی باپ ہیں ان پر ہمارا اتنا دھیان نہیں جاتا اس میں خیر ان کی بھی غلطی ہے کہ زیادہ تر باپ چیرچ نہیں آتے لیکن ہم ان باپوں کو آنر نہیں کرتے جو ہمارے زندگی میں جن کا کردار مدرز ڈے کے اوپر ہم اپنی ماں کو پیش کرتے ہیں ان کو گفٹ دیتے ہیں چرچ میں بھی ان کو پول دیتے ہیں اور ماں کی ممتہ کی بارے میں بات ہوتی ہے خدا کی ممتہ کی بات نہیں ہوتی یہ غلط کونسپٹ ہے یہ مدر ڈے فادر ڈے یہ دونوں آپ خدا کے لئے منع سکتے ہیں اور پھر اپنے زمینی ماں باپ کے لئے اور صرف مدر ڈے فادر ڈے نہیں بائبل میں ہر رشتہ جو ہے وہ خدا سے منصوب ہے خدا ہمارا دوست بھی ہے خدا اب یسو مسیح کہتا تم میں میں نے اپنا بھائی کا ہے تم میں میں نے دوست کا ہے تو خدا ہمارا شوہر ہماری بیوی ہمارا دوست ہمارا بھائی ہماری بہن ہمارا ماں اور ہمارا باپ سارے رشتے جو ہے خدا کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں تسلیس کے تین اکانیم کی طرف ایک عالم کا میں حوالہ دینا چاہوں گا یہاں پر مارکس بارگ اب یہ وفات پا چکے ہیں انہوں نے کتاب لکھی تھی میٹنگ جیزس اگین فار دی فرس ٹائم اس کا ٹائٹل ہی بڑا اچھا ہے کہ دوبارہ سے میں نے مسیحیت کو کس طرح ڈسکور کیا بہت بڑے عالم اس کتاب میں وہ ایک چپٹر کے اندر بتاتے ہیں کہ جو تسلیس کے تین اکانوم ہیں یعنی باب بیٹا رول کدس ان کے لیے مذکر کے ہی سیغے استعمال ہوئے ہیں اب وہ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں جو رول کدس ہے جسے ہم عام طور پر روح کہتے ہیں تو وہ تو ہے ہی موننس اردو زمان میں بھی عربی زمان میں بھی عبرانی زمان کے اندر بھی وہ ہے ہی موننس اور بائی بائی میں بہت جگہ اس کو بطور موننس ہی پیش کیا گیا جیسے کہ خدا کی روح پہلی باب میں لکھا ہوئے کہ پانی کی سطح بجمبش کرتی تو وہاں پر ترجمہ بلکل صحیح ہے کیونکہ اس کا گریمر کے حوالے سے بھی اس کا سیغہ جو ہے وہ موننس ہی ہے جب ہم یونانی کی بات کرتے ہیں کیونکہ انجیل یونانی زبان میں لکھے گئی تو وہاں پر بغیر جنس کے لفظہ ہے جسے ہم نیوٹر کہتے ہیں اب یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے نیوٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل کی بات نہیں آپ پہ نہیں ہو رہی اس میں جنڈر لیس اس میں پھر یہ بات نہیں ہے کہ وہ میل ہے اس کو بھی آپ فیمیل طور پر پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں گریمر کی وجہ سے لیکن اوور آل رو جو ہے ہمیشہ فیمنن ہی ہے رو از آلویز موننس ٹھیک ہے اب خدا بیٹے کی جب بات کرتے ہیں یسو مسیح مر تھا وہ اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں اس کے لیے موننس کا کون سا سیغہ ہے دیکھیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ یسو مسیح کو پولوس رسول کہتا ہے خدا کی حکمت اور ہم نے یہ سیکھا کہ جو لوگوس ہے یا خدا کا کلمہ کلمت اللہ جو ہم اسے کہتے ہیں یہ یونانی تصور ہے اس کے بیچے جو عبرانی تصور ہے وہ حکمت کا یہ اور حکمت جو ہے وہ موننس ہے ٹھیک ہے جسے ہم حکمت کہتے ہیں یا ہیبرو میں ہم حکمات جسے ہم کہتے ہیں بلکہ گریگ کا بھی جو ورڈ ہے وزڈم کے لیے یہ سوفیہ اور سوفیہ اس فیمنن یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے اور یسو مسیح کے لیے یہ لفظ آیا ہے جو ترکی میں چرچ تھا جس کو اب چینج کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسے سوفیہ ہی کہتے ہیں اور وہ یسو مسیح کی نسبت سے بنایا گیا تو یسو مسیح کے لیے یہ ایک لفظ جو ہے فیمنن یہ استعمال حاگائے سوفیہ حاگائے سوفیہ یعنی مقدس حکمت اور وہ یسو مسیح کو کہہ رہے ہیں مقدس حکمت اندر یسو مسیح کی پشویر بھی بنی ہوئے تو یسو مسیح ہے مرد لیکن اس سوفیہ دیٹھ ورڈ اس فیمنن اب سوال یہ آتا ہے کہ خدا باپ کے لیے یہ موننس کا سیغہ کیسے استعمال ہو اور یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ سیکھنے کی بات تھی انجیل مقدس میں اگر آپ لوکا کی معرفت انجیل پڑھیں اس کے چھتے باپ کی چھتیسویں آیت لوکا باپ نمبر چھے مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ رحم کرو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ رحم دل ہے یا اسی طرح رحم کرو جس طرح خدا یا باپ تمہارا رحم کرتا ہے اب اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے باپ یعنی مذکر مسکلین اب لیکن یہ جو ورڈ ہے نا رحم یہ ورڈ پلے ہے آپ کو بتا ہے کہ رحم ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی پہ ترس کھانا یا مرسی ہم جسے کہتے ہیں ایک اور لفظ ہوتا ہے رحم رحم ہم کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ممتہ کے لئے جو سب سے آپ سمجھ لے گہرا ورڈ ہے وہ رحم ہے اب یہ اردو میں بھی ایسی ہے عربی میں بھی ایسی ہے رحم اور رحم عبرانی میں بھی ایسی ہے ٹھیک ہے جو یسو مسیح کی زبان ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس میں سے اعراب نکال دیں پنکچویشن کے مارکس نکال دیں ٹھیک ہے اگر ان الفاظ کو آپ رکھیں تو آپ کو فرق نہیں بتا لگتا کہ رحم کی بات ہو رہی ہے یا رحم کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے یہ اردو میں ہم غلط اُلٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے رحم وہ ہوتا ہے جو ہم کسی پر کھاتے ہیں ترس کھاتے ہیں اور رحم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن اب یہ غلطی آگئی غلط علام ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس لئے لیکن یہ فرق ہے ٹھیک ہے یسو مسیح ایک طرف کہہ رہا ہے کہ آسمانی باپ باپ رحم کرتا ہے ٹھیک ہے اور رحم رحم سے ملتا جلتا ورڈ ہے تو شاید یسو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے اس باپ کی طرح بنو جو تمہیں ماں کی طرح محبت کرتا ہے ٹھیک ہے تو یسو مسیح نے جنڈر کے چیز کو توڑا ہے اب یہ ورڈ پلے کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم شاید اس زبان سے اتنا واقف نہیں ہیں لیکن یہ جو رحم ہے اگر آپ دین اسلام میں بھی پڑھیں تو جو خدا کے لئے سب سے زیادہ ورڈ آیا وہ رحیم آیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے ٹھیک ہے اتنی دفعہ ہے ایک ستیرہ دفعہ شاید آیا ٹھیک ہے تو یہ جو رحم ہے نا یہ بھی موننس ہے اگر آپ اس کی گریمر میں جائیں اور اس کا تعلق ماں کی ممتہ سے ہی ہے بلکہ گہرے ترین جگہ سے کہ جس طرح ایک ماں اپنے جسم میں بچے کو پالتی ہے خدا آپ سے ایسے محبت کرتا ہے تو وہ رحم تو کرے گا آپ پہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا لیکن وہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے اس لئے تسلیس کے جو تینوں اکانیم ہیں ان کے اندر یہ بارال یہ موننس کے سیغے پائے جاتے ہیں بائبل میں ہی استعمال ہوئے ہیں اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بائبل کے جو الفاظ ہیں اگر آپ صرف ان کے اچھے ترجمیں پڑھ لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا اور ترینیٹی اٹسلیف یہ جو تسلیس ہے تسلیس بھی موننس ہے یہ ورڈ گرامر کے حوالے سے تو یہ پرابلم نہیں ہے جی تو پاک تسلیس کے بارے میں آپ نے اتنی خوبصورتی سے جو ہے وضاحت پیش کی ہے خدا باپ جسے صرف ہم باپ کے طور پر جانتے ہیں یا مانتے ہیں لیکن بائبل مقدس میں بھی اس میں مونس کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں بیٹے کی آپ نے مثال دی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ حکمت حکمت کوچوں میں پکارتی ہے پکارتی تو فیمنزم کا ورڈ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ روح کا آپ نے بتایا کہ وہ تو ہے اٹسلیف جو ہے وہ فیمنزم ورڈ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم پاک تسلیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں فیمنزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے فیمنزم اور تسلیس جی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ سوال ہی اس لیے اب پوچھا جا رہا ہے کہ جو بہت ساری فیمنسٹ کولرز ہیں خاص طور پر وہ جو ریڈیکل جی تو وہ اب پوچھتی ہم سے کہ دیکھیں جب آپ نے خدا کوئی مرد بنا دی ہے نا اس کا مطلب ہے آپ نے مرد وہ خدا بنا دی ہے اب یہ سمجھنے کی بات ہے ایک بہت بڑی سکولر ہے مجھے نہیں پتا وہ حیات ہیں یا نہیں میری ڈیلی ان کا نام ہے اور انہوں نے فیفٹیز میں سکسٹیز میں کتابیں لکھی تھی کہ گارڈ دفاظر پر اور میں نے اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اس کا ایک طرح سے اس کا رد پیش کرنے کے لیے لیکن یہ ہمیں پڑھتے ہوئے بڑا ہمیں اچھا لگا کہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں وہ کہتی کیونکہ آپ نے خدا کو مرد بنایا اس لئے آپ نے مرد کو خدا بنا دی اگر آپ نے معاشرے سے یہ ایمبیلنس ختم کرنا ہے کہ مرد اوپر ہے اور اور نیچے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی ختم کرنا پڑے گا کہ خدا مرد ہے تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ ہمیں بدلنا کچھ نہیں ہے بائبل خدا کو مرد نہیں بنا رہی ہے اور اگر بنا بھی رہی ہے تو اس کے مطلب کہیں نہ کہیں میں نے جیسے بتایا فیمنسٹ ایلیونٹ بھی پایا جاتا ہے اس کو آپ کو بائبل میں سے ہی نکالنا ہے اس کے لئے آپ کو لینگویج بدلنے کی شاید ضرورت نہیں ہے یا شاید ہمارا معاشرہ ہماری کلیسیہ ابھی اتنی مچور نہیں ہوئی کہ اب ہم یہ بات کر سکیں اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے فیمنیزم سے دور بھی ہو جاتے ہیں جو عورت کے حقوق تو چاہتے ہیں لیکن یہ والی باتیں آ جاتی ہیں ایکسٹریم باتیں کہ اب آپ بائبل کی لینگویج کو ہی بدل دیں یا جو مذہب کی لینگویج ہے تو شاید اس وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں جو فیمنیزم لوگ ہیں ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آرام آرام سے چلیں پہلے بائبل کی لینگویج کو سمجھیں کہ بائبل کی لینگویج ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہے کیا اس میں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ خدا مرد ہے اگر یہ بات نکل رہی ہے تو یہ غلط ہے اس کو ہم نے تفسیری حصولوں کے ساتھ اس بات کو رد کرنے کی ضرورت ہے اور شاید کئی نہ کئی چرچ کے اندر واز کرتے وقت یا تفسیریں لکھتے وقت یا اس طرح کے پروگرام کرتے وقت ہمارے علماء کو بھی ہمارے پادری صاحبان کو بھی اس بات پہ زور دینا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ تو رہے ہیں باپ لیکن ہم مردانگی پر زور نہیں دے رہے ہیں ہم اس کی شفقت پر زور دے رہے ہیں اور وہ شفقت کہیں نہ کہیں ممتہ بھی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم رحم بولتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ممتہ بھی ہے تو یہ تعلق ہے کہ فیمنیزم میں اور کیونکہ خدا کے جو ذات ہے اس میں جو اکانیم پائے جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان میں بھی فیمنیسٹ ایلمنٹ پائے جاتا ہے اس سے بھی ہم بنیاد بنا سکتے ہیں کہ ہاں خدا صرف یہ نہیں کہ اس نے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر بھی کچھ نسوانیت رکھتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اچھے اس کو لٹرلی نہ پڑھیں جہاں ماں والی بات اس کو لٹرلی نہ پڑھیں تو پھر جہاں باپ والی بات ہے پھر اس کو بھی ہم لٹرلی نہیں پڑھتے تو یہ تسلیس کے موضوع کے ساتھ رکھ کے اس کو سیکھنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس پر اپنا کونسپٹ کلیر کریں کیونکہ کونسپٹ یہ ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے جس طرح والدین ہم سے پیار کرتے ہیں یا جو بھی ہماری دیکھ بال کرتے ہیں یہ سایہ والا جو میں نے حوالہ دیا ہے نا آپ کو اس میں ستیلی ماں کی بات جو پیدا نہیں کرتی جو پالتی ہے اس ماں کی بات ہے یعنی خدا اس حد تک صرف جنم دینے والی ماں کے ساتھ نہیں کمپیر کرتا وہ پالنے والی ماں کے ساتھ بھی ہمیں کمپیر کرتا ہے تو ہم اس سے سیکھیں اور اپنے اندر اس بات کو کھولیں اور آج کل تو جو جدید علم ہے وہ تو مردوں سے بھی کہتا ہے کہ اپنے اندر آپ تھوڑی بہت ممتہ پیدا کریں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس وقت بچہ ڈیلیور ہو رہا ہے تو باپ کا کمرے میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بھی ایک طرح سے گزرے اس سارے دکھ درد سے جس سے ماں گزرتی تو آہستہ آہستہ مزاج کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے تو یہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہماری مذہب کے اندر ہماری کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں موجود ہیں جن کو ہم استعمال کر کے موجودہ علم کے ساتھ جوڑ کر یا اس کو ساتھ ساتھ رکھ کے ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت ہی خوبصورت ٹاپک کا چنداؤں کیا ہے اور شاید ہمیں دو تین پروگرام اس پر اور کرنے چاہیے اور یقیناً ہم اسے کریں گے بھی کیونکہ اسی گفتگو کو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ بجاری رکھیں گے لیکن آج کے ہمارے اپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو تائنکیو ویلی مچ کہ آپ نے اتنی سلیکے سے اتنی خوبصورتی سے تمام تر سوالوں کے جواب دیئے تینکیو جی ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم نے خدا کے متعلق جنڈر لینگویج کے استعمال کے بارے میں سیکھا اس میں ہم نے بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتی ہوں کہ یقیناً آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اسی موضوع کو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں جاری رکھیں گے ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ موسیقی